سالوں بیٹھ گئے اس کی تصویر کرتے تحلیل کرتے تکبیر کہتے حضور ابنا ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے تب ہی اے حقیقت ممتظر نظرانہ لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تم میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح موسیٰ قلیم علیہ السلام نے کہا تھا اور تُو مجھے کہے کہ لن ترانی تُو نہیں دیکھ سکتا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں دیکھو سب لوگوں کے بھیچی میں نے یہ کہہ دیا میرے عزیز صحابانہ شوک میں کتنے سارے لوگ ہیں آپ کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں ہم بھی کبھی اس شوک میں گئے ہیں کہ ہمارا ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر کے صاحبزادیں مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گھاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے ایک بات بتاؤں آپ کو میں نے کہا بتاؤں کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا ہے یہ کسی نے بندوز کرایا ہے یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے یہ ہو گیا تو لے چل مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرما تھا راجل ان صالح ہوں یہ نیک بندہ ہے یہ متقی آٹن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادیں ہیں اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ایک دن اپنی ہمشیرہ سکھانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے نا اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں طبیت کو ہشاش بہشاش دیکھو تو درہ پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی اور پھر بہن وہ کام نہ کرے یہ تاریخ میں ہوتا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی عمر مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم ہشاش بہشاش دیکھو تو بات کرنا لیکن حضور تشریف لائے میری باری تھی میرے گھر تشریف لائے کھانا پیش کیا تو فوراں میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی تو حضور نے فرمایا پوچھئے میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نوجوانوں میری بات پہ گوھر کرنا میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے دیتے تھے تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی حس پڑتا تھا اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہت کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی کئی مہینے کے حضور مسکرائیں تو رونے والے حسین طوال حضور فرماتے ہیں نہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکرات رہنا اس کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بھائیو آپ خیال رکھیں گے غور کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سجدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیر اللہ مسکرائے اور فرمائے حفظہ تیرا بھائی ہے تو اچھا لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے اوہ نوجوانوں دس بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی نو بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی گیارہ بجے اٹھنے کی بات نہیں حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے اسے چاہیے کہ تحجد کے وقت اٹھا کرے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے آہوظاری کرے سجدے کرے عبادت کرے اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے حضرت جنابِ افسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتی ہے میں نے جنابِ عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تحجد میں نہیں اٹھتا نفل نہیں پڑتا اوہ میری ملت کے جوانوں مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو ساری دنیا اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں آنکھ کھلے گھڑی پہ نظر پڑے ساڑھے تین چار بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑتی جوانی والا اٹھے اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مسلح کھول کے بچھائے تو مدینے والے معبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب سواب دیتا ہے اور جو اٹھ کے تحجد کی نماز پڑے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جو اس کی شان کے لائق وہ مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندت آجد میں اٹھ گیا وہ مسکراتا ہے کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو رہے